السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو پیاروں میں ابھی ابھی مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہار ہوا چاہتا ہے ابھی کینیڈا میں رائٹ تو میں ویسی وارک کرنے کے لیے نکلا اور میں نے دیکھا بہت بڑا پاک ہے اس میں گرمیوں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن مجھے سپیشلی جو ابھی یہاں پہ محسوس ہوا پیچھے بہت بڑی ہیوی بائکس نکل آئی ہے یقین کرے اور مجھے ہیوی بائکس سے جنون کی حد تک محبت ہے تو ابھی کچھ عجیب سے مطلب یہ ہے کہ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہیوی بائکس نکل آئی ہیں بڑی بڑی عجیب قسم کی گاڑیاں نکل آئی ہیں اور اس پارگ میں ابھی آئے ہیں چونکہ ابھی تک تو بڑی برف پڑی ہوئی ہوتی تھی یہاں پہ لیکن سننے میں ہے کہ اس پارگ میں بڑے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں بڑا خوبصورت تھا پاک بڑا ہوا ہے اور مجھے سمیں جو ہے وہ یہاں پہ نصب کیا گیا ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ میرے یہ دیکھ لیں آپ بائی ساکھ جو ہے وہ یہاں پہ کڑے ہیں اور تینکیو تو ہوں یہاں پہنے میں دینکیو تو بہت سارے بہت سارے جو ہے اس بورڈ پر نظر آ رہے ہیں چیزیں اور یہ میں نٹھو بہت پیچھے میری روڈ ہے اور ملوگ کلاوڈز کو دیکھیں کلاوڈی ہو رہا ہے آج کلاوڈی تو ایکسپیٹ نہیں ہو رہا تھا ابھی بڑی تیز دوب نکلی ہوئی تھی بڑا مد آ رہا تھا آتے وقت لیکن ابھی میں یو نو ہاف شرٹ میں نکلا ہوں تو مجھے تھوڑی سی سردی محسوس ہونے لگی تو یہاں پہ آکے میں نے کہا کہ ہاف انہوں لوگ آئے ہیں ایک خاتون جو ہے یہاں پہ وہ سائیکلنگ کر رہی ہے بڑا خوبصورت سا پارک بنا ہوا ہے اور امید حیث کو انجائے کریں گے گرمیوں میں اگر وقت ملتا ہے پہلے تو ہم یہاں نوکریڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گی یہاں پہ اور آپ بھی دعاوں میں یاد رکھیں کنارہ بہت پیارا ملک ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ پرسکون سا ماحول ہے ابھی تک الحمدللہ اور لوگ آئیں گے نکلیں گے کیونکہ ابھی تھوڑی سی وہ سردی محسوس ہی ہونی لگی ہے تو وقت وقت کے ساتھ سب چیزیں جو ہے وہ آہستائی وستٹیک ہوں کی یہ پاک میرے گھر کے ساتھ ہی ہے اتنا دور نہیں ہے اور لوگ بڑے کم نکلیں اور بچوں کے جولے اور وہاں بہت ساری چیزیں ہیں تو کیونکہ ابھی درختوں نے بھی پتے نہیں نکالیں تو مزد ہوا رہا ہے یہ ہے کہ ٹینچ بہت سارے لگے ہیں بننا بیٹھ سکتا ہے اور اپنا وقت جو ہے یہاں خوبصورت طریقے سے گزار سکتا ہے اور یقین کریں کلاوڈز کلاوڈ کا نظارہ دیکھیں آپ تو جسٹیفائی تو نہیں کر رہا ہوگا میرا کیمرہ فرنٹ کیمرے کے ساتھ لیکن بارحال میں نے کہا کہ ایک ولوگ بنا لیتے ہیں بھائیوں کے لیے اور آپ کو بس آپ اس طرح کریں کہ آپ جو پیچھے کے نظارے ہیں نا اس کو انجائے کیجئے گا کیونکہ یہ میرے خیال میں میرے پیچھے جو ہے یہ چرچ ہے اور ٹھیک ہے تو میں اس طرح کا آپ کو ایک ویو دیتا ہوں یہاں پہ پیچھے بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور ہاں یار بڑی ہیوی بائکس نکلی ہارلی ڈیویڈسن کی بائکس نکلی ہیں ساری بہت ہیوی بائکس ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے کو مجھے میں سننے میں تھا گرمیوں میں بڑی بڑی بائکس نکلتی ہیں اور آج میں نے بہت سارے بائکس دیکھیں تو ہارلی ڈیویڈسن کی بائک وہ بندے کے بعد اور وہ چھلا رہا ہے تو یار مزہ اس کا لگے ہاں یہ ہے کہ کنیڈا میں جو ہے وہ گاڑی کے لیے الگ لائسنس اور موٹر بائک کے لیے الگ لائسنس ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب اس کے آئی ڈونٹ نو کہ مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن لائسنس ہے اب ان کا روڈ ٹیسٹ ہو گا یا نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن گاڑی کے لیے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک نولیج ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ تو بائی صاحب میرے پیچھے ہیں کڑے ہیں اور تو ایک چھوڑا سا ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا انجائی کھیجئے گا خوش رہے آباد رہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے گرمیوں میں اور بہار میں خوبصورت طریقے سے آپ کو دکھائیں گے تو تب تک دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ